ماشا شاید سبید 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 اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربش رح لصدری ویسر لعمری وحل لبتتم اللی ثانی افکہو کولی حضرات محترم آج کی یہ پاک اور مبارک محفل مارے بھائی سلمان بھائی شہباز بھائی ان کے اہل خانہ نے بڑی محبت و عقیدت سے پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی کوشش کی ہے لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے گھر میں محفل ہو پچھلی دفعہ بھی یہی تھی اور اس دفعہ بھی یہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو گیا کیوں ہو گیا پریشانی کی بات نہیں ہے یہ دنیاوی کام نہیں ہے یہ حضور کا ذکر ہے کیونکہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا اس کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی یہاں پہ تھی تو محفل یہاں پہ ہو رہی ہے گرمی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتی ہے لیکن جب ذکر حضور کا چھڑتا ہے تو گرمی ختم ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے کے خون میں حضور کی محبہ شامل ہے اس لیے کسی کی ظاہری باتوں سے یہ نکل نہیں سکتی وہ اپنا ہو یا ویگانہ ہو کوئی بھی ہو یہ کسی کے کہنے سے کیونکہ یہ خون کے اندر ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی حضور کو نہیں مانتے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو کوئی اپنے ہو یا کافر ہو حضور کا جو محبت ہے ہمارے رگوں میں ہمارے خون میں شامل ہے اور انشاءاللہ چاہے بہت سردی ہو چاہے بہت گرمی ہو حضور کا ذکر کرنے والے نہ تھکتے ہیں نہ تھکیں گے انشاءاللہ میں مجھے دو تین فرمیشیں ہمارے سٹیج کی زینت سادات کرام سیزادہ تشریف فرما ہے آستانہ علیہ سرہنج شریف سے اور ہمارے بڑے ہی مہتروں مکرم جناب جناب اقبال مصرر صاحب سٹیج کی زینت ہیں اور میرے بڑے ہی مہتروں مکرم ملک حیات صاحب تشریف فرما ہے اور پچھلے دنوں جو محفل ہوئی ملک صاحب کے گھر میں ہمارے بڑے ہی مہترم حاجی منور صاحب انشاءاللہ رمضان شریف میں ان سے مدینہ پاک میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو انہوں نے ایسا تحفہ دیا ہے کہ لوگ ترستے ہیں کہ وہاں پہ دو نفل ہی پڑھ لیے جائیں ریاض الجنہ کا جو کارپٹ ہے اس کا حصہ تھوڑا سا مجھے ملا ہے اور یہ میں حاجی صاحب کا سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا شکر گزار ہوں اس کے بعد حاجی صاحب کا کہ جن کے ذریعے سے مجھے ملا ہے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ان پہ کرم کیا ہے وہ اسی طرح ہوتا رہے اور جتنے بھی آقا کے غلام گولڑا شریف کے غلام پیر سیال کے غلام جو جو بھی یہاں بیٹھا ہے اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک جنامہ ہمارے قاری صحف اللہ صاحب نے بھی حاضری پیش کی ہے آغا نسط علی گولڑوی صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی الحاج محمد افتقار عزوی صاحب جو کہ مسلک کا پرچار ایسے کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائے کیونکہ ہم کسی ایک کا صرف ذکر نہیں کرتے ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ چار کو بھی مانتے ہیں پانچ کو بھی مانتے ہیں بارہ کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ اور جتنے میرے بھائی باہر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا سبحان اللہ چار کو پانچ کو بارہ کو اور چودہ کو کیارہ کو بارہ کو اور چودہ کو ماشاءاللہ سب کو ماننے والے ہیں تیرہ کو بھی مانتے ہیں تیرہ رجب تو الحمدللہ ہم سب کو ماننے والے ہیں اور یہ ایک ہی مسلک ہے ایک ہی عقیدہ ہے وہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا اہل سنت والجماعت ہنفی بریلوی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ میں ایک دو کلام لے پڑھوں گا باقی دوستوں کی جو فرمائشیں ہیں میں چاہتا ہوں سوا دو ہو گئے ہیں کہ تین بجے تک انشاءاللہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو جائے دعا بھی ہو جائے سلام بھی ہو جائے کوشش تو یہی ہے یہ میرے خیال میں ہے باقی اللہ کو کیا منظور ہے یہ اللہ جانتا ہے اللہ اور اس کو رسول جانتا ہے درود پاک دائیں ہاتھ کھڑا کر اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں بلند آباس سے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ کوئی فلک رہیار گیا کوئی جاشد راتے ہار گیا ایک کالیاں ظلفہ والا سی ایک کالیاں ظلفہ والا سی جڑا رشتوں بھی لنگ پار گیا سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ عدب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے جیڑا جتے بھی بیٹھے ہیں کیمرہ وجہ نہ وجہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پڑے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالک اللہ سجاد تھڑا کر کے آہ سب دا مالک اللہ سب دا خالک اللہ اللہ سبدا مالک تو جگتی ہر ایک شہدے بھی تو جگتی ہر ایک شہدے بھی او دا نور تجللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ اللہ دیکھ آرچ بیگ اللہ کہیں تو نہ شروع ہاں پھڑا کر کے سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ اللہ سبدا خالق اللہ اللہ سبدا خالق اللہ سبدا خالق اللہ میرا مالک میرا مالا اُجھیاں کھلے بھی اُجھیاں شانہ والا اُجھیاں شانہ والا سارے جگتہ پالن کھارے ہر ایک دارک والا ہر ایک دارک والا او دا کوئی شریک نجد تے او ازلا تو ایک اللہ سبدا مالک اللہ بولو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالک اللہ سبدا مالک اللہ کئی بندے اس تو نہیں پڑھ دے یار میرے نالدہ جو پڑھ رہے ہیں کئی بندے اس تو نہیں پڑھ دے کہ میرے نالدہ جو پڑھیں جاندہ کوئی گھر نہیں اللہ سونی شکل پہ عاشق ہونا ہے کہ تیری دنائی عاشق ہو تو وہ سونے ذا جسے شکل بنائے ہر بندہ خود کبھی اللہ ہاتھ کھڑا کر کے سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ سبدا خالق اللہ میری گلنوں پلے بن لے جننوں روگنا نامی جننوں روگنا نامی جے توں رب نو ملنا جاندہ در در تے نا جاوی در در تے نا جاوی اوہ بندے آہ در در تے نا جاوی مرشد دے پاک دوارے مرشد دے پاک دوارے پس بے جا جا کے مسللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ مرشد دے پاک دوارے پس بے جا جا کے مسللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ سبدا مالک اللہ سبدا خالق اللہ ماشاء اللہ سید آدھے بیٹھے نے اللہ اللہ کہنا کدو کبول ہوں دے لکڑی دے نل لویا تردہ شاید لکڑی دے نل لویا تردہ سچے قول پرانے سچے قول پرانے اور نسبت باجوں کجھ نہیں لبدا کہہ گئے لوک سے آنے کہہ گئے لوک سے آنے پچھے کوئی ہونے اے نہیں میں کہنا جدا دل کرے میں ریکویسٹ کریں گا ہر بندہ سجاد کھڑا کر کے کوئے کیونکہ بڑی بڑی گا لے جے تو رب نو راضی کرنے جے تو رب نو راضی کرنے جے تو رب نو راضی کرنے پانچ تاندہ پھڑ لے پلہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ جے تو رب نو راضی کرنے جے تو رب نو راضی کرنے ہاں جے تو رب نو راضی کرنے پانچ تاندہ پھڑ لے پلہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ to اللہ 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 میں ہوں جلدی نہ نا شریف اللہ کچھ لوگ کہنے میں صرف اللہ صرف اللہ پہلا شیر جیدہ توجہ ہونا جیدہ سنے گا ان وگلے شیر اندہ سرور آئے گا جیدہ کہنے پاہے کھڑا بھی ہوگے پاہے کھڑا بھی ہوگے میں کسی نو کچھ نہیں کہنے میں ہر گل پیار نہ کرنا ہوں میں فلوچ آکا دی میں فلوچ آکا دی کل بات ضرور دی میں فلوچ آکا دی کل بات ضرور جیدہ چاہوں گے ہاتھ پھڑا کر کے کہہ دے میں فلوچ آکا دی کل بات ضرور دی میں فلوچ آکا دی کل بات ضرور دی میفل وچ یاکہ دی گلبات ضروری ہے میفل وچ یاکہ دی گلبات ضروری ہے ایک ہوں کہ ہر جاتے یاکہ دی گلبات ضروری ہے ہر جاتے یاکہ دی یہ پچھے بیٹھے چنگیں نہیں سے لگ رہے میں انجی پڑھنا سی کیونکہ گجرال دینا نے کیا سی انجی پڑھو میں چاندہ سی اکیہ آجا میں نے پتہ گرمی بہت ہے اور کافی دیر دے ریزی صاحب تشریف فرمانے ہر جاتے یاکہ دی گلبات ضروری ہے اوہ اللہ اللہ کہنا لے اڈریک اللہ اڈریک اللہ جی میں حمد ضروری ہے اوہ میں نات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوہ میں نات ضروری ہے نار ہے رسالہ جی میں حمد ضروری ہے کوئی کہنڈا شفتاں صفاتاں دا دورے کوئی کہنڈا کلمہ دباتاں دا دورے کوئی کہنڈا عیتاں شبراتاں دا دورے کوئی کہنڈا ظلمہ افاتاں دا دورے میرے تو پچھو تے کوتھے سارے فقط مصطفیٰ دیاں ناتاں دا دورے ہر جاتے آقا دی کلبات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اوہ میں نات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے اے اکیتے دیگار لے دونوں ہاتھ سڑے کر کے جی میں حمد ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے کسی کہنا ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے جی چاندے ہو جائے خوشحال زمانے میں چھوٹی چھوٹی گال ہے لیکن ہے بیچے کہہ رہا ہے جی چاندے ہو جائے خوشحال زمانے میں پھر چھوٹی چھوٹی پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے دوبارہ پھر پڑھنے میں جے چاندے ہو جائے خوشحال زمانے دے دونوں ہاتھ تھڑے کر کے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنج تن دی خیرات ضروری ہے ایک اور بڑا میں جوشنا نہیں پڑتا رامنا کیونکہ جڑی گیالا رامنا سمجھائی جائے سمجھتے نہیں آنی پھر بھی نہ رامنا سمجھا اے منکر او من جاو او من جاو من جاو اے منکر او من جاو مختار نبیوں اے منکر او من جاو مختار نبیوں جنوں میں شرن شفاعت لئی میں شرن شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے میں شرن شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے میں شرن شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے حر جاتے آ کافی کل بات ضروری ہے کھر جاتے آقادی کل بات ضروری ہے جمعی حمد ضروری ہے آمنات ضروری ہے ہاں او میں نات ضروری ہے اللہ سبحان اچھے اچھے بانوسرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیر دوبارہ پڑھ دے ہو اے منکروں من جاؤ مختار نبیوں نون اے منکروں من جاؤ مختار نبیوں نون ہاتھ تھا کے سجا میں شرن شفاعت لئی جیتی ذات ضروری ہے میں شرن شفاعت لئی جیتی ذات ضروری ہے میں شرن شفاعت لئی میں شرن شفاعت لئی جیتی ذات ضروری ہے میں شرن شفاعت لئی جیتی ذات ضروری ہے جیتی ذات ضروری ہے جیتی ذات ضروری ہے سبحان اللہ دوستانیاں جنیاں فرمائشہ نے کیونکہ میں کہنا کہ ٹائم جنہا تنسی سرور نہ مزے نہ کیف نہ پیٹھے رو انہی دیر میں حاضری پیش کرنا میں ساری سیچویشن سمجھنا جنیاں فرمائشہ نے اوہی دو دو تین تین شیر میں پیش کرنا ایک بڑا پیارا کلام سرکار دیاں ذلفہ مبارک دے والے اچھا ریزویس صاحب دی پہلے فرمائشہ اوہ میں پہلے پیش کرنا دو شیر اللہ دا سونا یار آ گیا جشن عید ملاد النبی اللہ دا سونا یار آ گیا دونوں ہاتھ اٹھا کے آہ 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 میں تان رج رج خوشیہ مناو میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج 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 خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج 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 خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا یہ شیر اپنی طرف سنی پڑنا میراج شیف کی رات جب آقا کریم میراج پہ گئے تو ہر فرشتے کی یہی بولی تھی میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا کرا شکر تے جشن مناو کرا شکر تے جشن مناو اللہ دا سونا یار آ گیا میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا ہم میں تان رج رج خوشیہ مناو اللہ دا سونا یار آ گیا ایوے سادیا تو ہوئی خوشحال نہیں تیری گود بچ آمینہ دا لال نہیں تیری گود بچ آمینہ دا لال نہیں تیرے بختان تو اوہ تیرے بختان تو تیرے بختان تو باری باری جانا اللہ تا سوڑا یاد آگیا تیرے بختان تو باری باری جانا اللہ تا سوڑا یاد آگیا تیرے بختان تو باری باری جانا اللہ تا سوڑا یاد آگیا تیرے بختان تو باری باری جانا اللہ تا سوڑا یاد آگیا اور دائی حلیمہ سرکار نے گوچھ لے کے کی تیرے ورگا نہ دو جا کوئی ہونائے سارے جا کے نالوں بات کے تُو سوڑائے سارے جا کے نال بات کے تُو سوڑائے میں نے لٹ لیا جیتیاں اداواں اللہ تا سوڑا شاہر آگیا میں نے لٹ لیا جیتیاں اداواں اللہ تا سوڑا شاہر آگیا میں نے لٹ لیا جیتیاں اداواں اللہ تا سوڑا شاہر آگیا میں نے لٹ لیا جیتیاں اداواں اللہ تا سوڑا شاہر آگیا میں نے لٹ لیا جیتیاں اداواں اللہ تا سوڑا شاہر آگیا انجر اپنے بھی خوشیاں منایا نے سارے جا کے بچ رون کا بھی لایا نے سارے جا کے بچ رون کا بھی لایا نے مام اسلام آباد ہوئے لہور ہوئے حویلی لکھا ہوئے یا سرگودہ ہوئے یا سائی وال ہوئے میں بھی گلی گلی او میں بھی گلی گلی او میں بھی گلی گلی میں بھی گلی گلی میں فلاں سجاوا اللہ تا سوڑا یار آگیا میں بھی گلی گلی میں فلاں سجاوا اللہ تا سوڑا یار آگیا میں بھی گلی گلی میں فلاں سجاوا اللہ تا سوڑا یار آگیا او میں تاں او میں تاں رج رج خوشیاں مناما اللہ تا سوڑا یاریا اگیا میں تا رج رج خوشیاں مناما اللہ تا سوڑا یاریا اگیا او یاریا گیا اللہ تا سوڑا یاریا اگیا او یاریا گیا اللہ تا سوڑا یاریا اگیا او یاریا گیا اللہ تا سوڑا یاریا اگیا خوشیاں منامہ اللہ دا سوڑا یار آگیا اے ہو راجہ میرے چین دا سہارائے اے ہو راجہ میرے چین دا سہارائے اے ہو راجہ میرے چین دا سہارائے جی دے ہر ویلے جی دے ہر ویلے جی دے ہر ویلے گیت میں کاما اللہ تا سوڑا جار آگیا اللہ تا سونا یار آگیا جی دے ہر ویلے جی دے ہر ویلے جی دے ہر ویلے جی دے ہر ویلے خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آگے سبحان اللہ یا علیہ جی کیونکہ ہو جانے کھڑے بڑا ٹائم پہ ہے ویمنٹ پہ سرکار بیاں ذلفہ مبارک دے حوالے میرے لئے یہ تھوڑا جب پرابلم ہویا کہ وہ اے سلمان صاحب دی محفل ساڑے پائی نہیں انگلینڈ تو میں جنہیں اور لائی اسے وجہ تو وعدہ خلافی کوشش کرنا نہ ہو گئے الحمدللہ اس وجہ تھوڑا جب موسم دا فرق پہ گیا اتھے کمبل نہیں دے اتھے کپڑے ویلان دل کر دے گرمی یہ نہیں بہرحال میں ایک پنجابی دا کلام پیش کرنا سرکار دیاں ذلفہ مبارک دے کہہ دے رسول اللہ سرکار دیاں ہاں ہاں اللہ 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 دا کارے اللہ دا ہی ذکرے سجاد کھڑا کر کے کھڑا کر 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 کھڑا سوڑیا شان کمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے قیدی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے سوڑ سے بولو میرے تانمان وچ خوشبواں میک دیاں میرے تانمان وچ خوشبواں میک دیاں اوندے جدوں خیال نے تیریاں ظلفان دے اوندے جدوں خیال نے تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال نے تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال تیریاں ظلفان دے اللہ 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 جن نے سرکار دے موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی پیئے او تے لازمی جھومے گا اور جڑا کرنا چاندہ جھومے ہوئی پڑیے جدوں درود تے ظلفان جھوم دیاں پڑیے جدوں درود تے ظلفان جھوم دیاں بیکھے عجب کمال نے تیریاں ظلفان دے کہتی حسن جمال تیریاں ظلفان دے بولو اللہ 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 اللہح اللہ جیارت کیتی موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور انگلینڈ دے ویچ کہ اکثر میں فلان موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ ناد میں انجھ سامنے پڑی یہ سرم او دو دا میں نو ناد بڑھائے اینا اکھیاں سے میں نو ناد بڑھائے اینا اکھیاں سے کہتے ہو نا میں بھی ویکھے والن تیری زلفان دے میں بھی ویکھے والن تیری زلفان دے کہتی حسن جمال نے تیری زلفان دے اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا زلفان مبارک گلے سے واسطہ شہزادیں آدھا ہے کیونکہ شہزادیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کندیاں مبارک پہ سواری کی تھی میں دعا کرنا سارے ہاتھ چکے اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو دہرہ کے لار دیتے ہیں اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا زمانے پھر میں جو پک رہا ہے ہے تیرے گھر کا انات زہرا زمانے پھر میں جو پک رہا ہے ہے تیرے گھر کا انات زہرا نبی تھی بیٹی نیاب زہرا ہے نامزدت نعاب زہرا میری اکل دفع سوارے علی سوارے جواب زہرا تیرے عرق جمد پھلو سلام کردے گلاب زہرا سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا اج ست کا دے سانوی شہزادیں آدھا کون شہزادیں کھٹے 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 نالن تیری زلفان دے کھٹے 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 نالن تیری زلفان دے کھٹے 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 ک دیوانے جو بھی مانگ دینے شہے افراد دینے دیوانے جو بھی مانگ دینے تم رب دینے بھی دینے تو بک جان دینے دیوانے تم رب دینے نفی دینے دینے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے سب کچھ باز دیتے نے دیوانے جو بھی منگ دیتے نے شہے اپنا علی حیدر تے پچیانی میں لچتا لی تو ست کے جان مارا اے دلی علی حیدر تے بچے آن دی میں لچتا لی تو ست کے جان علی حیدر تے بچے آن دی میں لچتا لی تو ست کے جان علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی 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 مولا روک گیا روزہ نے موسیقی جلی کہتے ہوئے کیوں چکتا ہے تو علی کو علی کہتے ہوئے جب اسے مولا کو مسلیم کرتا ہے تو پھر آج محبی ہے مجھے شاہ علی کہتے ہوئے نعرہ کھے워요 علی مولا 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 جکل فعارہ جکل فعارہ دے مولا روزہ روزہ مشکل تو شاید علی 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 محید علی علی امام منسطو علی امام منسطو منم غلام علی علی وارس علی 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 محید ارزو شما کے اندر حرد آئے علی علی سے تنبیر رب سے ترخے حقیر آئے علی سے دنیا کے آشتی ہے شاہے گا جب جیو سے ایمان کی جب پوچھو مشکل تو شاید پوچھیں گا جا کرشتے نایا ہے کس کی نشوت کیا دنگا ساپن سے میرا پیش با قدیش نارے مولا 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 رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی مولا علی مولا علی مولا بخش رکھیں اینی تنکبیا علی مولا بخش رکھیں اینی تنکبیا ہوتے تیرا ہاتھ ہوگے جتے علی مولا نالا 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 علی مولا بخش رکھیں اینی تنکبیا اینی تنکبیا علی مولا اینی تنکبیا اینی تنکبیا ہوتے تیرا ہاتھ ہوگے جتے علی جمعہ علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی لحمت نے لیا مجھے آگو سے نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی کعبے کے بتھرائے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مشکورا کے پکارا علی آزم ہم بے ہنر نہیں ہمیں اتنی تمید ہے جنت علی ولی کے سر کی کنید ہے تم تکی ہٹو دو کہ یار میں کیا جنت پین علی کے پینے کی چیز ہے نارے ہی دری آزم ہمارے پاس ہم ہیں علی کے آر ہمارا علی 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 مہم علی تری شانتی تری شانتی اکرار کرتی ہوں متبرست ہوں ایک بہت شکن سے پیار کرتی ہوں یا علی ہے تیری بھی نام سلامتی جو تیرا عدو ہے فدانتی میں تُس کو اتنا ہوں جانتی تُو ہے فاظمہ کا درم پتی تیرا نام لیتے ہی یا علی میری ہر بلا مشکل چلی نالو حیدری یا علی یا علی 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 جیوان تیرے لال جایتی جیوان تیرے لال جایتی جیوان تیرے لال جایتی موسیقا 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 موسیقا